لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں سڑکوں پر گئے ہیں تو اس وقت سے لے کر اب تک دو لمحات ایسے ہیں دو لمحات جنہیں دیکھنے کے بعد ہر پاکستانی کا آنکھ ایک بار عشق بار ضرور ہوگا جنہیں دیکھنے کے بعد میں پوری رات سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سویا پورے سسٹم کو جو انا دیکھ رہا ہوں کس طرح سے علیہ مین گنڈا پور جو انا ہر جگہ پہ اس کو روکا گیا وہاں پہ شہلنگ سیدھے فائر ہیلیکپٹر کے ذری یہ شہلنگ یہ ساری چیزیں مگر اس نے اتنا پریشان نہیں کیا مگر یہ دو لمحات ہیں پہلا لمحہ یہ ہے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ وہ وقت ہے جب علی امین گنڈا پور کا کافلہ اسلامباد انٹرچینج پر پہنچا ہے اسے دیکھ کر ہر پاکستانی کا آنکھ عشق بار ہو گیا ہے یہ اس طرح لگتا ہے جیسے انہوں نے جو نا سنتالیس میں ہندوستان سے لے کر پاکستان کا سفر کیا ہو رستے میں جگہ جگہ پر رکاوٹیں شہل لوٹ مار ہر طرح کی عذیت سے ان کو گزارا گیا مگر یہ لوگ جب یہاں پر پہنچیں تو لوگ ان کو دیکھیں کیا ان میں سے آپ کو کوئی تھکا ہوا لگتا ہے کیا ان میں سے آپ کو کوئی ہارا ہوا لگتا ہے کیا ان میں سے کوئی آپ کو جوش اور جذبے کے بغیر لگتا ہے بلکل بھی نہیں یہ ابھی بھی ویسے پرجوش ہیں ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ان میں تازہ روح پھونک دیا گیا ہو اور یہ لوگ ابھی بھی اتنا جتنا یہ مشکتیں تیہ کر کے آئے ہیں اتنا اور مشکتیں تیہ کر کے آگے جانے کے لیے تیار ہیں اور ان کو مشکتیں تیہ کرنی پڑے گی یہ حقیقت ہے اس لمحے کو دیکھ کر میں ایک بار ضرور جو نہ تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب آپ دوسرے لمحے کو دیکھیں جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہیں پنجاب کے لوگ جو اپنے کے پی کے بھائیوں کو ویلکم کر رہے ہیں ان میں جوش و جذبہ دیکھیں دیکھیں یہ لوگ کس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو دیکھیں یہ لوگ کس طرح پرجوش ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ساری رات شیلیں کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جن پر زہریلی آسو گیس پھینکی گئی وہ بھی ایکسپائرڈ اس کے بعد جو دیکھیں یہ ان میں جذبہ دیکھیں کس جذبے کے ساتھ یہ اپنے بھائیوں کو ویلکم کر رہے ہیں اس طرح لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ان کی ساری تھکان اتر گئی ہو یہ وہ وقت ہے جس نے مجھے زیادہ ایموشنل کر دیا یہاں پر سندھی پنجابی بلوچی سریکی سارے ایک ہو گئے کس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ یہ لوگ کس لیے وہاں پہ پہنچے ہیں اپنے لیڈر کی آواز پر وہاں پہ پہنچے ہیں ان لوگوں نے مشکتیں برداشت کی ان لوگوں نے شیل برداشت کی ان لوگوں نے گالیاں برداشت کی ان لوگوں نے اس حکومت کے ہر ہتھکنڈے کو برداشت کیا ایک خوف گھروں میں چھاپے چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہا ہے اس کے بابیود یہ لوگ کھڑے ہیں کس کے لیے کھڑے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ایک ایسے لیڈر کے لیے یہ لوگ اس وقت بھی مہدان میں کھڑے ہیں جس نے ان لوگوں کے لیے جمائمہ کو چھوڑا جس کی بیوی اس وقت بھی جیل میں ہے تصور یہ ہے کہ عمران خان مان نہیں رہا عمران خان جو لیڈر ہے وہ خود جیل میں ہے اس کا بھانجا آرمی ٹرائل میں ہے اس کی دونوں بہنیں گرفتار ہو گئیں دیکھیں جمہوریت میں کسی نے کبھی اتنی قربانی دییا اور اس کے ساتھ ورکر کو دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں یہ بھی اسی کے برابر آ کے قربانی دے رہے ہیں لوگ نئی میٹر کر رہا کہ کس طرف سے ربر بولٹ آ رہے ہیں کس طرف سے آسو گیس آ رہا ہے کس طرف سے شیلنگ ہو رہی ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم ثابت کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی یہ چیزیں آوٹ آف سلے بس ہیں کیونکہ وہ تو عادی تھے نواز شریف کے وہ تو عادی تھے زرداریوں کے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا جب بھی مشکل وقت آتا تھا نواز شریف تین بار بھاگ گئے کبھی کمپرومائز کر کے جدہ بھاگ گئے کبھی کمپرومائز کر کے جو نم بیماری کی سارٹیفیکٹ لے کر لندن بھاگ گئے تو کبھی کہیں پہ بھاگ گئے اور اسی طرح زرداری اور بینظیر وہ بھی ڈیلیں کر کے بھاگ جاتے تھے یہ آوٹ آف سلے بس ہے یہ تو ڈٹ گیا جب یہ ڈٹ گیا تو اس کے ساتھ لوگ بھی ڈٹ گئے ان تمام نظاروں کو دیکھیں کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ہارے ہوئے ہیں لوگ تھکے ہوئے ہیں لوگ اکتائے ہوئے ہیں لوگ کہیں سے بھی نہیں لگتا بلکل ایسے لوگ پرجوش ہیں لوگ جذبے میں ہیں لوگ یہاں پہ بیچوک پہ ایک ماہ کیا ایک سال بھی بیٹھ جائیں گے اس لیے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ ہوش کے نا کھن لیں اور سمجھیں یہ اپنے لوگ ہیں یہ بچے ہیں ان کے انہوں نے کل ملک کے بھاگ دور کو سنبھالنا ہے یہ میڈل کلاس ہے جنہوں نے کارخانے فیکٹریان سکول کالجز یونیسٹیاں چلانی ہے یہ اپر کلاس نہیں ہے نہ یہ لور کلاس ہے یہ وہ میڈل کلاس ہے جو کسی بھی ملک میں کی ایکانومی میں یا ملک میں ویسے ریڑ کی ہڈی سیاسیت رکھتے ہیں اس لیے ان پر بمشل برسانا ان پر بولٹ فائر کرنا ربڑ بولٹ فائر کرنا ان پر جنہ آسو گیس پھینکنا یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے کہیں ملک دوبارہ اکتر والے ثانیے سے دو چار نہ ہو جائے اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا آپ نے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ